اسلام علیکم ایک دفعہ پھر میں جو ہے وہ تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں پچھلی کئی سالوں سے طلبہ طالبات کی امتحانات داخلوں اور کالیجوں اور یونسٹی میں رہنمائی کر رہا ہوں تو وہ طلبہ طالبات جو میرے چینل پر اس دفعہ بھی پہلی دفعہ ہیں اس درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو دباہ دیں تاکہ میں جو بھی تازہ ترین ویڈیو امتحانات داخلوں اور یونسٹی ک کالیجز بقیرہ میں تو ان تک یہ نوٹفکیشن مل جائے تو سن بھر میں جو ہے میٹرک کے طلبہ طالبات جو ہے بچینل سے جو ہے وہ اپنے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں اور دوسرے پورٹس والے کہ طلبہ طالبات جہاں کی نتائج بھی آگے ہیں کافی کے اور ابھی بھی آ رہے ہیں تو وہ بڑی بچینل سے کراچی میں جو کالیجز میں ایڈبیشن لینا چاہتے ہیں جیسے آخان بورٹ کا بھی جو ہے نتائج آ چکے ہیں جو کراچی کے گورنمنٹ کالیجز میں داخلوں کا بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سن بھر میں میٹرک امتحانات کو ختم ہوئے ڈھائی مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں میٹرک امتحانات نتائج میں تاخیر جو ہو رہی ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو اس سے باخبر رکھوں اور تھوڑا سا آپ تو تحمل رکھیں کی نتائج آنا شروع ہونے والے ہیں جو پچھلے سال جو ہے نو ستمبر کو جو ہے وہ جنرل گروپ کا ریزلٹ آ گیا تھا اور پچیس ستمبر کو جو سائنس گروپ کا نتائج آ گئے تھے لیکن اس سال جو ہے کافی ڈیلے ہیں اور اس کی مختلف وجوہات ہیں تعلیم موڈ میں کچھ تخریلیاں تبادلے وغیرہ ہو رہے ہیں اور جو میٹرک سائنس کا جو ریزلٹ ہے اس کو جو نتائج تیار کرنے ہیں اس میں جو مختلف فارمولے کے ذریعے جس سے طلبہ و طلبات کو پاس کرنا ہے اس میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے نتائج کے جو فارمولے بنا رہے ہیں پھر وہ کینسل ہو رہے ہیں تو نیا فارمولہ جس لیہاں سے طلبہ و طلبات کو سائنس کے پاس کیا جائے تو اس سلسلے میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جل جو ہے وہ نتائج جو آنا شروع ہو جائیں گے اور سب سے جو اچھی خبر یہ ہے کہ جنرل گروپ کے نتائج کی جو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ 20 ستم 20 اکٹوبر سے پہلے جو ہے وہ جنرل گروپ کا جو ہے ریزلٹ آ جائے گا اور شاید سائنس گروپ کے جو نتائج میں شاید وہ نومبر تک بات جا سکتی ہے لیکن کوشش تو پوری ہو رہے ہیں کیونکہ اب دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور کیونکہ ب پنجاب بورٹس کے کافی جو ہے نتائج آنا آگئے ہیں تو اس سلسل میں بھی تھوڑی پیچیدہ صورتحال ہے تو بہت کیونکہ نیا تعلیمی سال جو ہے وہ دسمبر 2021 تک شروع ہونے کے اثار ہو رہے ہیں اور پی چند ماہ بعد امتحانت کا شیڈول تو بہتی ایک صورتحال ہے اور کیونکہ بھی کورس کا کمپلیٹ نہ ہونا بھی یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سے تحمل رکھیں اور نتائج جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی میں نے کچھ کا آپ کو سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا ہے اس ویڈیو میں تو آپ لوگ میرے چینل سے جڑے رہے ہیں اور میں جیسے ہی تعدہ تری نہ کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ کو ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا اور آپ لوگ میرے چینل پر سبسکرائب کر دیجئے جو پہلی دفعہ ہیں سو تھنکس فور واشنگ